ٹراما کی سٹارڈنگ ہماری فیملیڈ فیو کے ساتھ ہوتی ہے جو کہ اپنی سٹیپ مام کو چلا رہی ہوتی ہے کہ آخر ایسے کیسے وہ کسی اولڈ مین کو اسے بیچ سکتی ہیں شو کہہ دیتی ہے کہ آپ چاہے جو کر لو نہ اس منسٹر زینگ سے شادی نہیں کرنے والی تو یہاں پرشو کی سٹیپ سسٹر اسے منانے لگتی ہے کہ یہ مام تمہارے اچھے کیلئے کر دیئے پرشو نہیں مانتی تو یہ دونوں سے ایک ایپل دے رہے ہوتے ہیں جس میں ان لوگوں نے پہلے سے نشہ کی دوا ملائے ہوتے ہیں پرشو یہ نہیں لیتی تو اس کی سٹیپ ماموں سے سمجھانے لگتی ہے کہ تمہارے ڈیڈز دنیا سے جا چکے ہیں اور جاتے وقت انہوں نے تمہیں مجھے سمالنے کے لیے دیا تھا اور میں تمہاری سٹیپ ماموں تاکر میں تمہارا برا کیسے سوچ سکتی ہوں تو شو کہتی ہے کہ پھر آپ کا کیا مطلب ہے تو اس کی سٹیپ ماموں سے کہتی ہے کہ تمہاری گرینڈما کی جلدی سرجری کروانے کے ضرورت ہے وہ اور ویٹ نہیں کر سکتی اور ابھی ہماری کمپنی کی سیچوشن بہت ہی خراب چل رہی ہے اور مسٹر زینگ نے کہا ہے کہ وہ یہ پیسے دینے کے لیے تیار ہے اس مسٹر زینگ نے ہماری کمپنی کے ساتھ ٹین میلین کا آرڈر سائن کرنے کے لیے بھی مان گیا ہے تو اگر تم اس سے شادی نہیں کرو گی تو بتاؤ تمہاری گرینڈما کا کیا ہوگا تو شو کہتی ہے کہ اچھا اب آپ میری گرینڈما کے نام پر مجھے دھمکی دیں گی اب کیونکہ شو بلکل نہیں مان رہی ہوتی ہے تو اس کی سٹیپ مام اور سٹیپ سسٹر اپنے دوسری پلان پر کام کرتے ہیں اور شو کو بے ہوش کر دیتے ہیں اور اسی مسٹر زینگ کے پاس بھیج دیتے ہیں یہاں پر یہ اولڈ مین شو کو دیکھ کر تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ اس کی برائٹ تو بہت ہی بیوٹی فل ہے اور وہ اس کے پاس جا رہا ہوتا ہے تب ہی جیسی اس شو کو ہوش آتا ہے تو وہ اسے دیکھ کر شوق ہو جاتی ہے اور چلانے لگتی ہے کہ تم کون ہو مجھ سے دور ہو جاؤ تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا حزبین ہو اور تم میری وائف ہو تو میرے پاس آو پر شوی سے کیسے بھی مارتی ہے اور یہاں سے بھاگنے لگتی ہے اور وہ بھی اپنے گارٹس کو لے کر اس کے پیچھے پر جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں ہمارے اس ڈراما کے میلیٹ زین کو جو کہ شادی کرنے کے لئے اپنے برائٹ کے گھر جا رہا ہوتا ہے پر اس لڑکی کے موم ریڈے سے بتاتے ہیں کہ وہ اپڑاڈ چلی گئی ہے انہیں بھی نہ بتائے تو جب وہ واپس آ جائے گی تو دونوں کی شادی ہوگی پر اس بات سے زین کو بہت ہی گصہ آتا ہے اور وہ اس لڑکی کو کال کر کے چلاتا ہے کہ کیا تم نے میرا مزاگ بنائی ہو تو بائنگی سے سوری کہتی ہے اور بولتی ہے کہ میں جان مجھ کے ایسے نہیں کر رہی ہوں تم فکر مت کرو جب میں آپ روڈ سے واپس آ جاؤں گی تو ہم شادی کر لیں گے تو زین کہہ دیتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے میں اب اس بزنس میریج کو کینسل کر رہا ہوں اور میں سارے گیسٹ کو بھی ایکسپلین کر دوں گا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شوز مسٹر زین سے بچتے ہوئے زین کی کار کے سامنے آ جاتی ہے اور زین کا ڈرائیور سے چلانے لگتا ہے کہ کیا تم ہماری گاڑی کے سامنے مرنے کے لئے آئی ہو تب ہی زین بھی کار سے باہر آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ہم پر کیا چل رہا ہے تو اس کا اسٹین بتانے لگتا ہے کہ بہت سی لڑکی یہاں سے جانے کے لئے مانے نہیں دیئے اور گہیں پر ہی رکی ہوئی ہے ضرور یہ کوئی سکیمر ہوگی تب ہی زین یہاں پر شوز کا برتمانگ دیکھ لیتا ہے اور وہ اسے پہچان جاتا ہے کہ یہ تو اس کی چائلوٹ فرینڈ ہے پھر ہمیں فلیش فیک میں دکھاتے ہیں کہ جب زین چھوڑا تھا تب ہی شو نے اس کی جان بچائی تھی اور اسے بولی ہونے سے بچائی تھی اب تب ہی شوی سے پوچھتی ہے کہ ہم دونے ایک دوسرے کو جانتے ہیں تو زینی سے نہیں بتاتا اور کہتا ہے کہ چلو میں تو میں ہسپیٹل لے کے چلتا ہوں تو شوی کہتی ہے کہ اس کے ذرات نہیں ہے مجھے ہسپیٹل نہیں جانا اب تب ہی وہ مسٹر زینگ یہاں پر پہت جاتا ہے شو کو پکڑنے کے لئے اور یہ سوچتی ہے کہ اب میں کیا کروں زین کیتا ہے کہ ایکٹنگ کرنا بند کرو ابھی تو تم بلکل ٹھیک تھی اور ابھی کیا ہو رہے ہیں شوی کہتی ہے کہ ہاں ہاں مجھے سب کچھ ٹھیک فیل ہو رہا ہے اور یہ سوچتی ہے کہ کتنا انبیارسنگ ہے اسے پتا لگ گیا میں ایکٹنگ کر رہی تھی پھر اسٹین کیتا ہے کہ بوس میں نے بولا تھا کہ یہ لڑکی بس پریٹن کر لیے تو اب ہسپیٹل چلنا ہے کی نہیں تو شوی کہتی ہے کہ ہسپیٹل چلنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ یہاں پر برائٹ کو پیک کرنے آئے تھے نا تو آپ جواب نہ کام کرو میں آپ لوگ کو اور پریشان نہیں کروں گی آپ لوگ مجھے کار سے اتار سکتے ہیں تو زین بتاتا ہے کہ ایکچولی میری برائٹ بھاگ گئی ہے اور تم نے بھی ویڈنگ ڈرس پہنی ہوئی ہو تو کیوں نہ تم میری برائٹ بن جاؤ تو شوی کہتی ہے کہ کیا مزا کر رہے ہو میں آخر تمہارے برائٹ کیوں بن ہوئی اور یہ کار سے اتارنے جاری ہوتی ہے تو زین کہتا ہے کہ اچھا تو تم میری ہیلپ نہیں کروگی پھر تو میں تمہیں ان لوگوں کو دے دوں گا جو لوگ تمہیں پکڑنے آ رہے تھے تو شوی کہتی ہے کہ نہیں نہیں پلیز آسا مت کرنا پھر ہی کہتا ہے کہ دیکھو اب ہم دو لوگ ملے ہیں تو یہ ہماری قسمت ہے اور اگر تم میری ہیلپ کروگی تو میں تمہیں ریوارڈ دوں گا تم جو چاہے وہ مجھ سے مانگ سکتی ہو تو شوی سوچتی ہے کہ واو آفر تو اچھا ہے پھر وہ اسے کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے تم ایک اچھے پرسن دیکھ رہو اس لئے میں تمہاری ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوں پھر ہی لوگ ریسٹرین میں ڈینر کرنے کے لیے آ جاتے ہیں اور تب ہی یہاں پر شوی کو اس کا ایکس پوائی فرنڈ چین مل جاتا ہے جو کی شوی کو دیکھتے کے ساتھ ہی کہنے لگتا ہے کہ میں نے تمہارے بارے میں سنا تم نے اپنی گرینڈ ماں کی بیماری ٹھیک کرنے کے لیے اپنے آپ کو مسٹر زینگ کو بیجتی تو شوی سے سلاپ لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم جیسا پرسن جو بس دوسروں کو چیٹ کرتا ہے میں جانتی ہوں کہ تمہیں میری کیا ہی فکر ہوگی تو یہ کہتا ہے کہ مجھے سچ میں تمہاری فکر ہے اور میں تمہاری وجہ سے ہی تمہاری سسٹر سے شادی کر رہا ہوں تاکہ میں تمہاری فیملی کی کمپنی کا پریسیڈنٹ بن سکو اور پھر دیکھنا میں تمہاری سسٹر چیاؤ کو ڈیوارز دے دوں گا اور تم سے شادی کروں گا اور پھر تم نے جو اپنی ساری چیزیں کھو دیو وہ تمہیں واپس مل جائے گی تو شوی سے چلاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہ سب اپنے لیے کر رہے ہو میرے لیے نہیں اور ویسے بھی ان سب چیزوں سے میرا کوئی مطلب نہیں ہے ایسا بول کر وہ جا رہی ہوتی ہے تو چینی سے روکنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہاری سچ میں پیار کرتا ہوں میں تمہاری ہیلپ کرتا ہوں میں تمہیں اب بھی پیسے ٹرانسفر کر دوں گا تو شو بتاتی ہے کہ پورے ون میلینے ٹرانسفر کرو تو یہ کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے تو یہ کہتی ہے کہ پھر تم پرٹین کرنا بند کرو اور وہ یہاں سے جانے لگتی ہے تو یہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی تب اتنے میں یہاں پر زین پہ جاتا ہے اور چین کو ایک پنچ مارتا ہے یہ زین سے پوچھتا ہے کیا کھر تم ہو کون تو شو زین کا ہاتھ پکڑ کی کہتی ہے کہ میں تمہیں اسے انٹروڈیوز کراتی ہوں یہ میرا حزبن ہے تو چین کہتا ہے کہ تم جو بھی ہوں گے میں تمہیں بتا دوں کہ میں شو کا بائی فرنڈ ہوں اس لئے تم میری شو کو یہاں سے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے اسے میں لکے جاؤں گا تو زین یہاں پر شو سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ تمہارا بائی فرنڈ ہے تو شو کہہ دیتی ہے کہ میں تو اسے جانتی بھی نہیں ہوں تو زین اپنے گارڈز کو بلا کر چین کو یہاں سے باہر کرواتا ہے اور پھر شو یہاں پر زین کا ہاتھ چھوڑ دیتی ہے اور اسے ٹھینکیو کہتی ہے اور وہ زین سے کہتی ہے کہ اب میں اپنے گھر پہ نہیں جا سکتی ہوں تو کیا تم کچھ ٹائم کے لئے مجھے اپنے گھر پہ رکھ لوگی تو زین مان جاتا ہے اور شو کو اپنی گھر لے آتا ہے اور پھر اسے میریج کانٹریک دکھاتے کے بتاتا ہے کہ یہ میریج کانٹریک ایک سال کا ہوگا اور اس ڈیریشن میں تمہارا جو بھی کھرچہ ہوگا وہ میں ہینڈل کروں گا اور تمہیں بس میرے ساتھ کوپریٹ کرنا ہوگا میری وائف بننے کی آکٹنگ کرنے میں تو شو کہتی ہے کہ اگر صرف ایکٹنگ کرنی ہے تو مجھے کوئی پرابرم نہیں ہے اور پھر وہ توراں تھی کانٹریک پر سائن کر دیتی ہے اور اسے ٹھینکیو کہتی ہے تبھی شو کو اس کی سٹیپ سسٹر کا کال آتا ہے تو وہ اسے بات کرنے کے لئے سائٹ میں جاتی ہے شو کی سٹیپ سسٹر چہاؤ سے کہتی ہے کہ تمہاری گراندما کی فیز ایک لاکھ ہو چکی ہے اور اگر تم نے یہ پیسے نہیں دی تو تمہارے گراندما کی ریٹمنٹ روک دی جائے گی تو شو کہتی ہے کہ پلیز ایسا مت کرنا میں کوئی راستہ نکالتی ہوں تمہیں پیسے دینے کا اور پھر کال رکھنے کے بعد ہی سوچتی ہے کہ اب میں کیا کروں گی تو ابھی زینے سے کہتا ہے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں پھر شو تو بہت ہی زیادہ اپسیٹ ہوتی ہے اور زین سوچتا ہے کہ صحیح ٹائم دیکھ کر میں اسے ہمارے چھائی فلوٹ کے بارے میں یاد دلاؤں گا اور پھر وہ پوچھتا ہے کہ کیا ہوا تمہیں کھانا پسند نہیں آ رہا ہے تو شو کہتی ہے کہ میں ہماری یہ کپل لائف اتنی جلدی اڈیپ نہیں کر پا رہی ہوں اور میں بہت ہی گریب ہی ہوں تو آخر تم نے مجھے ایک ایجن ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کہیں تمہارے اندر میرے لئے کچھ گلت تھوڑس تو نہیں ہے دیکھو ہم لوگ صرف کانٹریک میں ہیں تو یہ کہتا ہے کہ آخر تم کیا سوچ رہی ہو پھر یہاں پر شو رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بہت ہی یوز لیس ہوں اور پھر ایک خودی سے کہتی ہے کہ میں کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لوں گی پھر شو ایک جگہ پر جوپ کرنے جاتی ہے جہاں کی اونر اسے ایک ڈریس دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں یہی ڈریس پہننا پڑے گا کیونکہ باس کو یہی ڈریس پسند ہے تو شو کو کافی شوق لگتا ہے کہ وہ یہاں پر اسے کیا کام کروانے والی ہے تو وہ یہاں سے بھاگنے ہی کوش کرتی پر یہ لیڈی اسے یہاں سے جانے نہیں دیتی اور کہتی ہے کہ تمہیں پیسو کی کمی ہے نا تو چپ چپ سے یہ کام کرو اور اسے بول کر اسے روح میں بھیج دیتی ہے پھر شو یہاں پر مصر زین کو دے کر شوق ہوتی ہے کہ یہ تو وہی ورڈ مین ہے اور وہ تو اسے دے کر کوش جاتا ہے کہ یہ تو میری بھاگی ہوئی برائیڈ ہے جو مجھے مل گی پھر شو یہاں سے بھاگنے کی کوش کر رہی ہوتی ہے پر یہ اسے جانے نہیں دیتا اور اسے ہیرس کا نہیں کوش کرتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر شو کو بچانے کے لیے زین اپنے گارڈز کے ساتھ بہت جاتا ہے اور شوی سے پوچھتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو تو یہ کہتا ہے کہ تمہیں پہلے مجھے ایکسپلین نہیں کرنا چاہیے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو شوی کہتی ہے کہ کیا تو مجھ پر بیلیف کروگے اگر میں ایسا بولوں گی کہ میں یہاں پر خود نہیں آئی ہوں تو زین پوچھتا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کیا کھر تمہیں ایسے ڈریف سپ کرنے کے لیے کس نے کہا ایسا بول کر وہ اسے جلدی سے اپنے کوٹس سے کور کرتا ہے اور شوی سے بتائیں لگتی ہے کہ میں تو بس ایک پارٹ ٹائم جاب ڈونڈ رہی تھی اور ان لوگوں نے زبردستی مجھے یہ ڈریس پہنا کر یہاں پر بھیج دیا اب تب ہی وہ مسٹر زین تو بہت ہی غصہ ہو جاتا ہے اور بوٹل سے ان لوگ کو مارنے کے لیے آ گیا تھا تب ہی زین یہاں بیچ میں آ کر شو کو بچا لیتا ہے اور بوٹل اسے لگ جاتی ہے پھر زین کے گارٹسوں سے پکڑ لیتے ہیں تو مسٹر زین بولتا ہے کہ تم لوگ جانتے بھی ہو میں کون ہوں تو زین کا سٹنگ کہتا ہے کہ کیا تم جانتے ہو کہ ہمارے بوس کون ہے وہ لوگروپ کمپنی کے سی او ہیں اس شہر کے ڈیچز مین تو یہ جاننے کے بعد مسٹر زین تو ننتی معافی بھانگنے لگتا ہے کہ مجھ سے گلتی ہو گئی میں نے آپ کو پہچھانے نہیں تھا یہ سب ایک مسینڈسٹینڈنگ ہے پھر زین کے کہنے پر اس کے گارٹس یہاں پر بہت ساری بوٹر لے کر آتے ہیں مسٹر زین کو ماننے کے لیے اور پھر زین شو کو لے کر باہر آ جاتا ہے اور یہ جلدی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیتی ہے تو یہ سوچتا ہے کہ اس نے اپنی لائف میں کتنا سفر کری ہے پھر وہ پوچھتا ہے کہ کیا تم کچھ بولنا چاہتی ہو تو یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میں کیا بولوں تو زین کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ریال میں لائک کرنے لگ گئے تو پھر مجھے یہ پیس سے ریٹن کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی نا تو زین یہاں پر شوک ایک دم فلوس جا رہا ہوتا ہے تو وہ جلدی سے دور ہو جاتی ہے اور کہتا ہے کہ تم یہ کیا کر لیو کیا میرا فائدہ اٹھانے کچھ کر رہا اب تمہیں زین کو اس کے گرانپا کا کال آ جاتا ہے اور وہ اسے چلانے لگتے ہیں کہ کیا میں تمہاری دی تمہارا گرانپا ہوں بھی کہ نہیں آج جو ہو جائے نہیں ہے اور ویسے کیا میں ایسے ڈریس اپ ہو کر تمہاری گرانپا سے ملنے چاہ سکتی ہوں تو زین کہتا ہے کہ چلو میں تمہارا ڈریس چینج کروانے کے لیے لے کے چلتا ہوں اور پھر اس کے بعد وہ اپنے گرانپا کے گھر کے سامنے پہنچتا ہے اور شوو سے کہتا ہے کہ تمہیں میرا ہاتھ پکڑنا ہوگا تو یہ پکڑ لیتی ہے اور کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو میں اچھے سیکٹنگ کروں پھر زین شوو کو لے کر اپنے گرانپا کے گھر پہنچتا ہے اور وہاں پر وہ بیٹھے بیٹھے ہی سو رہے ہوتے ہیں پھر شوو گرانپا کو ہیلو کہتی ہے تو گرانپا جیسی آگ کھلتے ہیں تو وہ شوو کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوتے ہیں اور اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں کہ اچھا تو یہ میری گرانڈ ڈاٹر انلو ہے یہ تو اس دوسری لڑکی بائنگ سے کافی زیادہ اچھی تو زین اپنے گرانپا کا ہاتھ اٹھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ گرانپا آپ ایسا کیسے بول سکتے تو ٹھیک ہے اب آپ نے اپنے گرانڈ ڈاٹر انلو کو دیکھ لینا تو میں اسے لے کے جا رہا ہوں پھر گرانپا ان دونوں کو روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم لوگ یہاں سے ابھی کہیں نہیں جا سکتے مجھے جلدی سے میرا گریٹ گرانٹ سن چاہیے تو دونے ہی بہت ہی شوق ہو جاتے ہیں اور زین کہتا ہے کہ گرانپا یہ کچھ زیادہ فاس نہیں ہے تو گرانپا کہتے ہیں کہ اب میں اور ویٹ نہیں کر سکتا اور وہ ان دونوں کو ساتھ میں روم بھیجے تھے پھر زین جلدی سے جا کے دروازہ کھولنے کوش کرتا ہے پھر اس کے گرانپا بھار سے لوگ کر چکے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم لوگ فکر مت کرو میں تم لوگ کو ڈسٹرپ نہیں کرنے والا پھر شوئی ہاں پر زین کا مزاق اڑائن لگ جاتی ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ تم کیا چاہتی ہو کہ ہمیں سیکننگ کو ریال بنا دے ایسے بھی میں نے تمہیں بولا تھا کہ اگر تم میری ریال کی وائف بن جاتی ہو تو تمہیں میرے پیسے واپس نہیں کرنے پڑیں گے ایسا بول کر وہ اس کے کلوز جا رہا ہوتا ہے تو شوئی سے منع کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے بیچ میں صرف کانٹریکٹ ہے اور میں تمہیں اپنے آپ کو بیچنے والی نہیں ہو تو زین کہتا ہے کہ تم سوچ کیا رہی ہو میں تو بس مزاق کر رہا تھا اور پھر وہ شاور کے لئے چلا جاتا ہے اور پھر جب وہ باہر آتا ہے تو شوئی سے دیکھتی رہ جاتی ہے اور پھر ایمیجینیشن میں چل گیاتی ہے اور پھر وہ بھی جلدی سے بھاگ کر شاور کے لئے جاری ہوتی ہے اور تب ہی گرنے لگتی ہے تو زین سے گرنے سے بچاتا ہے اور پھر وہ اتنا کلوز ہوتا ہے تو شو بھی سوچ رہی ہوتی ہے کہ کیا وہ اسے کس کہنے والا ہے پھر تب ہی وہ اسے دور کر دیتا ہے اور پھر سے وہ گرنے لگتی ہے اور ایکسیڈنٹلی دونوں کی کیسے جاتی ہے تو دونوں ہی جلدی سے دور ہوتے ہیں اور شو جلدی سے واش روم میں آ جاتی ہے پھر اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ آخر ہم لوگ کب تا کیاں پر لوک رہیں گے مجھے بھوک لگ رہی ہے اور پھر وہ زین کے ساتھ مل کر پلاننگ کرتی ہے کہ جب ہمیں کوئی کھانا دینے کے لیے آئے گا تو ہم لوگ جلدی سے بھار بھاگ جائیں گے اب تب ہی دروازہ کھولتا ہے اور گرنپا کا گاری ان لوگ کو کھانا دے کر ترنت ہی چلا جاتا ہے اور اتنا فاسٹ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کچھ کر بھی نہیں پاتے پھر زین کہتا ہے کہ چھوڑا پہلے کھانا ہی کھا لیتے ہیں پھر دونوں ساتھ بے کے کھانا کھاتے ہیں اور کھانے کھانے کے بعد دونوں کوئی بہت ہی گرمی لگنے لگتی ہے اور زین سمجھ جاتا ہے اور شو کو بتاتا ہے کہ کھانے میں گرنپا نے ڈرگ ملائے ہوئے تھے پھر زین اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے تھنڈے پانے سے جا کے شاعر لے لیتا ہے اور پھر اس سے بکھار ہو جاتا ہے شو کہتی ہے کہ کیا تم نے یہ سولیشن نکھالا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اور کیا کیا تم میری حلپ کرنے والی ہو اور تب ہی شو تو اس کے سر پر مار دیتی ہے اور پھر وہ زور زور سے چھلانے لگتی ہے اور گارڈز کو بلاتے ہوئے کہتی ہے کہ ان کا ینگ ماسٹر بے ہوش ہو گئے پھر گرنپا جلدی سے دروازہ کھولتے ہیں تو زین بے ہوش ہو نیک کی ایکٹنگ کرتا ہے اور شو دکھاتی ہے کہ یہ دیکھ لو پھر گرنپا کو بہت ہی برا لگتا ہے کہ لڑکا بہت ہی یوزلیس ہے پھر ہم شو کی سٹیپ سسٹر چھوہا کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی مام کے ساتھ ہسپٹل میں ہوتی ہے اور اسے بہت زیادہ گصہ آ رہا ہوتا ہے کہ آخر میں پریگننٹ کیسے ہو سکتی ہوں اس کی مام کہتی ہے کہ آخر تم یہ سب کیسے کر سکتی ہو اب تم لوگ کی مجھے چلی شادی کروانی پڑے گی تو چاہو میں نہ کرتی ہے کہ میں اس چین سے شادی نہیں کروں گی میں نے تو بس شو کو غصہ دین آنے کے لیے اس کا بوائی فرنڈ اسے شینی تھی اور میں شادی کروں گی تو کوئی مسٹر زین جیسے رچ بندے سے نہ کہ اتنے گریب لڑکے سے پھر شو کی سٹیپ مام کو بھی بہت ہی غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ آخر وہ سو اتنی لکی کیسے ہو سکتی ہے کہ اسے مسٹر زین سے شادی کرنے کا موقع مل گیا لگتا ہے وہ مسٹر زین سچ میں ایک بلائنڈ ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زین بھی یہاں ہسپیٹل میں ہوتا ہے اور ڈاکٹر اسے بتاتا ہے کہ وہ دو دن یہاں پہ ریسٹ کرے اس کے بعد ڈسچارج ہو پھر شو اسے کہتی ہے کہ تم یہی پر ایڈاؤ میں تمہارے لئے کلین کپے لے کر آتی ہوں اور وہ یہاں سے جانے لگتی ہے تب ہی اسے یہاں پر اس کی سٹیپ مام اور سٹیپ سسٹر مل جاتی ہے اور وہ لوگ اسے پوچھتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو تو شو کہتی ہے کہ میں کہیں بھی رو تم لوگ کو کیا تو شو کی سٹیپ مام پوچھتی ہے کہ کیا ہوا ہے کیا مسٹر زین بیمار ہے دیکھو ان کو اچھے سے خیال رکھو ویک رچ فیملی سے تو شو ان لوگوں چلاتی اور یہاں سے چلیاتی ہے پھر شو کی سٹیپ سسٹر چاہو کو آئیڈیا آتا ہے اور یہ اپنی مام کو بتاتی ہے کہ کیوں نہ ہم میرے بیبی کا ڈیڈ ہی چینج کر دے اور پھر چاہو جا کر زین کے میڈیسن بدل دیتی ہے اور پھر چاہو نے جو میڈیسن رکھی تھی وہی نرس یہاں کے لاکر زین کو دے دیتی ہے اور وہ پی ریتا ہے اور پھر چاہو یہاں پر زین سے ملنے کے لئے جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بردر ان لاغ بیمار ہو گئے وہ اس لئے آپ سے ملنے کے لئے آئیوں تو زین سے چلاتا ہے کہ میں تمہیں بالکل نہیں جانتا ہوں تو یہاں سے نکل جاؤ پر یہ نہیں جاتی اور بس اس کے ایک روزہ نہیں کش کرتی ہے اور سوچتی ہے کہ بس ایک بار اس ڈرگ کا اثر چال ہو جائے پر زین تو اسے دور کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب بھی یہاں سے نکلو پھر یہاں پر شیو پہنچ جاتی ہے اور چاہو سے پچھتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو تو چاہو اسے کہتی ہے کہ میرے بہترین لوگوں میں ہی ضرورت ہے تو میں ان کی نیٹس پوری کرنے آئی ہیں شیو کہتی ہے کہ اچھا لیکن تم نے کیسے اڈرس پہنی ہو پورا بیٹ شیٹ کی طرح لگ رہا ہے یہ اور وہ اس کے کافی مزاک اڑا دیتی ہے تو چاہو اس کے اوپر ہاتھ اٹھانے لگتی ہے پر تب ہی شیو اسے دور پوش کر دیتی ہے اور یہ دیکھتے ہوئے زین کہتا ہے کہ میری وائف تو بہت ہی امیزنگ ہے تو شیو کہتی ہے کہ اگر تمہیں بھی مجھ سے مار کھانا تو بتا سکتے ہو تو زین کہتا ہے کہ نینی مجھے مارنے کھانا ہے پھر یہاں پر چاہو رونے کی ایکٹنگ کھانے لگتی ہے کہ تم سب ہی مجھے بولی کر رہے ہو تب ہی شیو جلدی سے اس کے موں میں کچھ پیل ڈال دیتی ہے تو یہ پوشتی ہے کہ تم نے مجھے کیا کھلائی تو شیو کہتی ہے کہ وہی میڈیسین جو تم نے ابھی زین کو کھلائی ہو تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے تمہاری انٹینشن کے بارے میں نہیں پتا تھا میں سب جانتی تھی پھر چاہو تو جلدی سے آسے وامیٹنگ کرنے کے لئے بھاگ جاتی ہے اور زین شو اسے پوچھتا ہے کہ تم نے ویسے اسے کیا کھلائی شیو کہتی ہے کہ تمہاری لگ دیکھو کتی خراب چل رہی ہے کل تمہارے گرینٹ پا نے تمہیں ڈرگ دیئے پھر آج یہ چاہو بھی تمہیں ڈرگ دینے والی تھی تو زین کہتا ہے تو زین پوچھتا ہے کہ تم جلس ہو رہی ہو شو کہتی ہے کہ ہم ایسے ریلیشنشپ میں ہیں جو میں جلس ہوں گی تو زین شو کو پکڑ کی کہتا ہے کہ ابھی تو تم مجھے ہس بین کہہ رہی تھی اور ویسے مجھے سننے میں اچھا لگا تو شو کہتی ہے کہ میں تو بس تمہاری ہیلپ کر رہی تھی پھر زین سوچتا ہے کہ سچ میں اسے بچپن کا کچھ بھی یاد نہیں ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جاؤ یہاں پر چین کو چلاتی ہے کہ تم بس اپنی ایکس کل فرین کو مجھے بولی کرتے ہوئے دیکھتے رہو چین کہتا ہے کہ تم یہ کیا بولتی ہو ویسے ٹیپ کے بلکل نہیں ہے جو کسی کو بولی کرے تو چین کہتی ہے کہ اچھا تو تم اس کے سائیڈ لے رہے ہو اور پھر یہ زمانے لگتی ہے تو چین اسے شاند کرنی کچھ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بتاؤ آخر میں کر ہی کیا سکتا اس کا ہزبن لو گروپ کمپنی کا سی او ہے اور میں تو کچھ بھی نہیں ہوں تو یہ اسے چھپ رہنے کے لئے کہتی ہے اور پھر یہ اسے کچھ آئیڈیا دینے لگتی ہے کہ اسے اب کیا کرنا چاہیے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چین کے کہنے پر چین ہاں پر شو کو پریشان کرنے پہنچ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہیں اتنی آسانی سے مجھے چھوڑ دوگی اسے دھمکی دینے کے لئے اس کی اور اپنی فوٹو دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ سوچو میں اسے اگر تمہارے ہزبن مسٹر سین کو بھیج دو تو کیا وہ تمہیں ابھی بھی اپنے باس رکھے تو زین ہی ہم پر آ کر اسے پیر سے مارتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم مجھے کیا دکھانا چاہتے ہو تو چین کہتا ہے کہ مسٹر لو آپ میری بات سنو آپ کی جو یہ وائف ہے یہ ایک گولڈ ہی گر ہے اور یہ اسے اپنی اور شو کی فوٹو دکھاتا ہے تو زین یہ فوٹو دیکھنے کے بعد اسے چلاتا ہے کہ اگر تمہیں دوبارہ میری وائف کو بولی کیا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں تب ہی وہ کہتا ہے کہ کیا تم میرے ساتھ کمپنی نہیں چھلنے والی تو شو بھی کہتی ہے کہ میں تمہاری کمپنی کی امپلائی تھوڑی نہ ہوں زین کہتا ہے کہ اگر تم بننا چاہو تو یہ چیز impossible بھی نہیں ہے تو یہ کہتی ہے کہ کیا تم مجھے اپنے کنیکشن کی مدد سے کمپنی میں جوب دلوانے والی ہو زین کہتا ہے کہ تمہیں ڈیزائنر بننا تھا نا تو یہ تمہارے پاس اچھا موقع ہے شو کہتی ہے کہ آخر یہ تمہیں کیسے پتا تو یہ کہتا ہے کہ لازٹ ٹائم جب تم جوب کے لئے کال کر رہی تھی تب میں نے تمہاری باتیں سن لیا تھا اور ویسے میں نے تمہاری ڈیزائنز دیکھاؤں بہت ہی اچھی ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں کیوں نہ تمہیں اپنی کمپنی میں ٹیمپراری ڈیزائنر کی پوزیشن دے دوں تو اسے شو خوش جاتی ہے اور پھر شویاں زین کی کمپنی میں کام کرنے پہنچ جاتی ہے اور تب ایک ایمپلائی اس سے بات کرتی ہے اور اسے کمپنی دکھانے لگتی ہے اور ایک لڑکی کو آتا دیکھ کر وہ اسے بتاتی ہے کہ یہ ہماری سپروائزر وے ہے یہ بہت سٹٹ ہے اس لئے تمہیں اس سے بچ کی رہنا شویس کا نام سن کر سوچتی ہے کہ مجھے جانی پہچانی کیوں لگ رہی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں تمہاری کالیج کلاس میں ڈوں تو جانی پہچانی تو لگوں گی شو کہتی ہے کہ ہاں تم مجھے یاد آگئی میں سچ میں تمہیں بھول چکی تھی تو یہ کہتی ہے کہ تم پورا دن دوسروں کو سیریوز کرنے کے بارے میں سوچتی رہتی ہو تو تمہیں یہ یاد کیسے رہ سکتا ہے شو کہتی ہے کہ آخر اس کا کیا مطلب ہے تو یہ کہتی ہے کہ وہ تو مجھے بھی نہیں پتا اور کیونکہ اب تم میرے ڈپارٹمنٹ میں انٹرن کی جاب کرنے والی ہو تو میں ہی تمہیں ہینڈل کروں گی تم یہاں کے رولز تو جانتی ہوگی تو شوکی کالیج اسے بتاتی ہے کہ انٹرن کو ہر دن پوری ٹیم کیلئے کافی لانا پڑتا ہے پھر وہ کہہ دیتی ہے کہ تمہارے پاس اب دس منٹ کا ٹائم ہے پھر شو جلدی سے کافی خریدنے کے لے جاتی ہے پھر وہ واپس آ کر وہ کو بتاتی ہے کہ کافی شاپ بند تھی تو یہ کہتی ہے کہ تم سے بس کافی خریدنے کا کام نہیں ہوا تو ٹھیک ہے پھر اب میں تمہیں اس جویلری ڈیزائن کامپیٹیشن پارٹیسپیٹ کرنے نہیں دوں گی تو شوی سے منانے لگتی ہے کہ پلیز مجھے اس کامپیٹیشن پارٹیسپیٹ کرنے دوں تو وہ بھی مان جاتی ہے کہتی ہے کہ لیکن تمہیں اس سارے کام پہ بھی دھیان دینا پڑے گا جیسے کہ ابھی تمہیں پندرہ منٹ میں اس ڈاکیمنٹ کو ڈیلیور کرنے جانا ہے میں نے تمہیں ایڈریس سینڈ کر چکی ہوں تو اب جاؤ یہاں سے تو شوی کہتی ہے کہ میں اتنا جلدی کیسے دے کر آوں گی وہ کہتی ہے کہ وہ میں نہیں جانتی اگر تم لیٹ کروگی تو کمپنی کا لوس ہوگا تو شوی سمجھ جاتی ہے کہ ایجان مجھ کے مجھے ٹارگیٹ کر رہی ہے پھر وہ ڈاکیمنٹ ڈیلیور کرنے کے لیے کمپنی پہنچتی ہے اور دیکھتی ہے کہ یہ تو وہی مسٹر زینگ کی کمپنی ہے پھر یہاں کی ڈائریکٹر کو ڈاکیمنٹ ڈیلیور کرتی ہے جو کہ شوی کو دیکھتے کے ساتھ ہی اسے سلیپ لگا دیتی ہے اور سے چھلاتی ہے کہ تمہاری حیمت کیسے میرے ہزبن کو سیڈیوز کرنے کی تو شو پوچھتی ہے کہ آخر تم کس کی بات کر رہی ہو تو یہ لیڈی بتاتی ہے کہ میں مسٹر زینگ کی وائف ہوں ہاں ہمارا ڈیورس ہو گیا لیکن ابھی ہم لوگ اتنے الگ نہیں ہوئے اور پھر یہ اپنے گارڈز کو یہاں پر بلاتی ہے شو کو پکڑنے کے لیے اور یہ لوگ شو کو بے ہوش کر دیتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گارڈ شو کو پکڑ کے لے کے جاتے ہیں اور اسے ہیرس کرنے کا سوچ رہو تھے پھر شو ان لوگ کو بخوب مارتی ہے اور ان لوگ کو باہر بھگا دیتی ہے پھر یہ لوگ تو باہر سے دروازہ بند کر کے چلے جاتے ہیں اور پھر ہم زینگ کو دیکھتے ہیں جو کہ شو کے بارے میں کمپنی میں پوچھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے تو شو کی کلی کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا وہ صبح سے ہی گئے بھے پھر زینگ کو کچھ تو بڑ بڑی فیل ہوتی ہے اور وہ اپنے فرینڈ کو کال کر کے شو کے بارے ہم پتہ کرنے کے لیے کہتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زینگ کا سٹنڈ اسے اس بارے میں آکے بتاتا ہے کہ اس کی وائف آج ڈاکیمنٹ ڈیلیور کرنے کے لیے زینگ کمپنی گئی تھی پھر یہ جانے کے بعد زین تورنتی وہاں پر ان لوگ کو سپک سکھانے کے لیے پہنچ جاتا ہے اور وہ مسٹر زینگ کی وائف اور سپی سیکرڈی گارڈ سے پوچھتا ہے کہ آخر شو کہاں پر ہے پر یہ مسٹر زینگ کی وائف تو ماننے کے لیے تیاری نہیں ہوتی اور کہتی ہے کہ مجھے سچ میں نہیں پتا کہ آپ کی وائف کہاں پر ہے تب ہی یہاں پر زینگ کو ویڈیو مل جاتی ہے جس میں وہ دیکھ لیتا ہے کہ کیسے وہ گارڈز شو کو پکڑ کے لے کے جا رہے تھے اب یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی مسٹر زینگ کی وائف منہ کر دیتی ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری گارڈز میری پیٹ پیچھے ایسا کام کریں گے میں ان سب میں بلکل بھی انوالف نہیں ہوں پر تب یہ گارڈز بتا دیتے ہیں کہ اسی نہیں ہمیں اور اردی تھی پھر زینگ انڈو کو مار کے پوچھتا ہے کہ شو کہاں پر ہے اور وہ جلدی سے اسے دھونے کے لیے جاتا ہے اور جیسی وہ لوگ کھولتا ہے تو شو تو ڈنڈے لے کر بینا دیکھے پیٹنے ہی لگ جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیا تم اپنے ہزبین کو ہی مارنا چاہتی ہو تو شو تو ایک دم شوق رہ جاتی ہے کہ یہ تو زین ہے پھر یہاں پر اس کا فرینڈ بھی پہنچ جاتا ہے اور شو وہ کہنے لگتا ہے کہ آخر تم اپنے ہزبین کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو زین پوچھتا ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو تو شو کہتی ہے کہ میں بلکل ٹھیک ہوں تو یہ کہتا ہے کہ پھر تم نے مجھے کانٹیک کیوں نہیں کری تھی تو شو بتاتی ہے کہ میں سو گئی تھی یہ سن کریں لوگ شوق ہو جاتے ہیں فلیش بیک پہ میں دکھاتے ہیں کہ شو یہاں پر لوگ تو تھی پر وہ بہت ہی خوش تھی کہ اس کے ساتھ اس کا لیپ ٹوپ ہے تو اس نے اپنا ڈیزائن کمپلیٹ کر لی تھی اور پھر مزے میں یہاں پر سو بھی گئی تھی پھر یہاں پر زین کا فرینڈ شو کو بتاتا ہے کہ تمہیں پتا بھی ہے کہ زین تمہاری کتنی زیادہ فکر کر رہا تھا شو کہتی ہے کہ نیکس ٹرائم میں پرامس کرتی ہوں کہ میں اپنا فون ضرور چارج کر کے جاؤں گی تو زین کہتا ہے کہ تم چاہتی ہو کہ یہ نیکس ٹرائم بھی ہو تو شو سمائل کہنے لگتی ہے پھر نیکس ٹرائم دیکھتے ہیں کہ شو کمپلیٹ میں ہوتی ہے اور اس کی کلیگ سے پوچھتی ہے کہ کل وہ کہاں پر چلی گئی تھی کیونکہ بوس اس کی فگر کرتے ہوئے یہاں پر اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے تو یہ شو سے یہ بھی پوچھتی ہے کہ آخر تم بوس کو کیسے جانتی ہو تو شو کہتی ہے کہ میں بوس کو نہیں جانتی ہوں اور ویسے بھی میں تو بس ایک چھوٹی سینٹرن ہوں تو بوس بس میرے بارے میں ایسی پوچھ رہوں گے اور شو اپنے مند میں سوچتی ہے کہ میں یہاں پر کسی کو پتا نہیں لگنے دے سکتی ہوں کہ میں یہاں پر کنیکشن سے آئی ہوں پھر اس کی کلیگ کہتی ہے کہ یہ جو تم نے ڈیزائن بنائی ہو تم کمپیٹیشن میں اسی ہی ایسے ہی ایسے کرنے والی ہو تو شو کہتی ہے کہ ہاں میں نے کتنی محنت سے کتنے دن لگا کی ڈیزائن بنائی تو اس کی کلیگی سے گوڈ لگ بول کے یہاں سے چل جاتی ہے پھر شو اپنا ڈیزائن کمپیٹ کر لیتی ہے اور تب ہی یہاں پر اس کی وہی سپروائزر وی آ جاتی ہے اور وہ اس کو سنانے کے لیے جان مجھ کے کمپرائی کے ساتھ مل کر اس کی برائی کرتی ہے اور اس کے بارے میں جھو جھوٹ فیل آ رہی ہوتی ہے کہ کالیج ٹائم میں تو وہ ایسے ایسے کام کر کے ٹوشن کی فیس بھرتی تھی شو کو اس سنن کر گصہ آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہاں پر فلائز کو زیادہ اڑ رہی ہے تب ہی وہ یہاں پر آ کر اسے پوچھ لگتی ہے کہ تمہارے ڈیزائن کمپلیٹ ہوئی کے نہیں تم نے ابھی تک میرے سینڈ نہیں کری تو شو بتاتی ہے کہ میں نے کب کا سینڈ کر چکی ہوں تم چیک کرو پھر جیسے یہ اس کا ڈیزائن چیک کرتی ہے تو اس کے اوپر الزام لگانے لگتی ہے کہ تم نے یہ ڈیزائن چھوڑی کری ہو یہ فیمس ڈیزائنر اینا کے ڈیزائن ہے جو کہ اس نے ابھی تک پبلش نہیں کری تھی شو کہتی ہے کہ میرے بارے میں اس اب جھوٹ بولنا بند کرو تم بس مجھے پریشان کرنے کے لئے میں پجھوٹ الزام لگا رہی ہو تو وہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتی اور کہتی ہے کہ تم نے ڈیزائن چھوڑی کری ہو تو میں تمہارے بارے میں کوئی رومر نہیں فیل آ رہی ہو اور یہ شو سے کہتی ہے کہ تم تو دوسری کمپنی کی سپائی ہوں گی اور پھر یہ اپنی ایمپلائی کو اسے چیک کرنے کے لئے بولتی ہے کہ کہیں اس نے ہماری کمپنی کے کچھ چیزیں تو نہیں چھوڑی تو شو اسے روکتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تم لوگوں نے مجھے ٹچ کرنے کی کوشش کی تو میں تم لوگوں کو چھوڑوں گی نہیں پر یہ لوگ پھر بھی نہیں مان رہے ہوتے ہیں تو شو دونوں کو اس لیپ لگاتی ہے اور ان لوگوں کو سبق سکھاتی ہے کہ دوبارہ میرے بھارے میں رومر بت فیلانا تب اتنے میں یہاں پر زین کی ایکس فیانسی بائنگ آ جاتی ہے اور وہ ان لوگوں سے پوچھتی ہے کہ یہاں پر کیا چل رہے ہیں تو شو کہتی ہے کہ آخر تم کون ہو تو یہ لوگ اسے بتاتے ہیں کہ یہ بوس کی ہونے والی وائف ہے تو شو اپنے من میں سوچتی ہے کہ اچھا تو یہ وہی لڑکی ہے جو زین کے شادی والے دنوں سے چھوڑ کر بھاگ گئی تھی یہاں پر وے بائنگ سے کمپلین کرنی لگتی ہے کہ یہ لڑکی ایک تو ہماری کمپنی کے سیکرٹ چھوڑا رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم سب ہی امپلائیز کو مار بھی رہی ہے تو آپ بہت سے کہہ کر اسے فائر کروا دو تب اتنے میں زین یہاں پر پہنچ جاتا ہے اور ان لوگ کو رکھنے کیلئے کہتا ہے اور پھر زین بائنگ اور شو دونوں کو ہی لے کر ریسٹرنڈ آ جاتا ہے اور بائنگ سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو تو یہ کہتی ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کر کیسے چاہ سکتی تھی اس لئے میں واپس آگئی اور پھر یہ شو سے کہتی ہے کہ جتنے ٹائم میں نہیں تھی اتنے ٹائم تم نے زین کا خیال رکھی اس کے لئے تینکیو اور زین نے تمہیں کمپنی میں کام دلایا تو یہ اس کا فرض تھا پھر زینے سے کہتا ہے کہ اب تمہارا بول کے ہو گیا ہو تو ہم لوگ یہاں سے چلتے ہیں تب ہی جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتی اور کہتی ہے کہ لانس ٹائم جو ہوا تھا وہ بس ایک ایکسیڈنٹ تھا اس لئے مجھ سے گصہ ہونا چھوڑ دو پھر زینے آپ پر شو کو پکڑتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ دیکھو اب میں میریڈ ہوں اس لئے اب میرا پیچھا چھوڑ دو تو یہ کہنے لگتی ہے کہ تم مجھے گصہ دے لانے کے لئے یہ سب مت بولو میں جانتی ہوں کہ تم لوگ کے بیش پہ کچھ بھی لیئر نہیں پھر شو بی اس بارے میں بتانی جاری ہوتی ہے تو زین جلدی سے شو کو کس کر لیتا ہے اور بائنگ سے کہتا ہے کہ اب میں اپنی لائف میں بہت زیادہ خوش ہوں تو یہ کہتی ہے کہ کیا تم نے اتنی جلدی اپنا مائنڈ چینج کر لیا پھر یہاں پر شو کو اس کی گرنما کی کال آ جاتی ہے تو وہ سائیڈ میں ان سے بات کرنے جاتی ہے شو کی گرنما جو کی ہاسپیٹل میں ہے وہ شو سے کہتی ہے کہ مجھے ڈمپ لکس کھانے کا دل کر رہا ہے تو شو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے گرنما میں دیکھ رہا تھی اور پھر شو یہاں پر آ کر زین سے کہہ دیتی ہے کہ مجھے کچھ کام ہے تو میں جا رہی ہوں تو زین کہتا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا اور وہ اس کے ساتھ چل جاتا ہے تو یہ دیکھ کر بائنگ کو بہت ہی غصہ آتی ہے پھر شو اور زین یہاں پر اس کی گرنما سے ملنے پہنچتے ہیں اور جیزی یہ زین شو کی گرنما کو بتاتا ہے کہ میں شو کا حضبین ہوں تو یہ سن کر تو وہ شوک ہو جاتی ہے اور شو سے پچھ لگتی ہے کہ تم نے شادی کب کری تو شو کہتی ہے کہ گرنما وہ سب میسٹریک کی وجہ سے ہو گیا تھا لیکن میں آپ کو بتا دو کہ یہ بندہ بہت ہی اچھا ہے اور آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر گرنما یہاں پر زین کے بارے میں کافی سارے سوال کرنے لگتی ہے کیا خیل وہ کون ہے اور کیا کام کرتا ہے تو شو اپنی گرنما سے اس کے بارے میں سب جھوٹ بتاتی ہے اور یہ نہیں بتاتی کہ وہ کمپنی کا سیو ہے بلکہ یہ کہتی ہے کہ وہ چھوٹا موٹا بزنس کرتا ہے اور پھر ہم دیتے ہیں کہ شو زین کے ساتھ جب یہاں سے چھلی جاتی ہے تب یہاں پر بائنگ پہنچ جاتی ہے شو کی گرنما سے ملنے کے لئے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بائنگ یہاں پر شو کی گرنما کے وارڈ میں آ جاتی ہے اور شو کی گرنما اس سے پوچھتی ہے کہ آخر تم کون ہو لگتا ہے تم کوئی غلط روم میں آگئی ہو تو بائنگ کہتی ہے کہ نہیں گرنما میں آپ سے ملنے آئی ہوں اور پھر بائنگ نیلڈاؤن کر کر گرنما کے سامنے رونے کے ایکٹنگ کرنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ پلیز آپ ہی میری ہیلپ کر دو تو گرنما کہتی ہے کہ تم ایسے نیچے مت بیٹھو اوپر بیٹھ کے بات کرو تو بائنگ بتاتی ہے کہ میں زین کی فیانسی ہوں تو گرنما کہتی ہے کہ کیا میرے گرنسن ان لو کی فیانسی آخر یہ سب کے چل رہا ہے تو بائنگ کہتی ہے کہ گرنما آپ جانتی ہے زین بلو گروپ کمپنی کا سی او ہے اور آپ کی گرنڈاؤٹر شو نے آپ کا ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے زین کے ساتھ کانٹریک میریج کری اور اس نے میرا اور زین کا رشتہ توڑوا دی ہے جو کی ہم لوگا بچپن سے رشتہ تھا آپ بتاؤ اس نے میری شادی توڑ دیئے تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے گرنما کہتی ہے کہ مجھے یقین نہیں آرہا میری شو ایسا نہیں کر سکتی تو بائنگ اور انہیں کی ایکٹنگ کرتے بھی کہتی ہے کہ میں جانتی تھی کہ آپ ضرور اپنی گرنڈاؤٹر کی سائٹ لیں گی لیکن آپ ہی سوچو اگر اس نے زین کو فورس نہ کی ہوتی تو وہ مجھے چھوڑ کر اس سے شادی نہیں کرتا ہم دونوں کی انیجمنٹ کب سے لگی ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے سب توڑ گئی تو بتاؤ اب میں کیا کروں تو گرنما بھی اس کی باتوں پر یقین کر لیتی ہے اور انہیں بہت ہی برا لگتا ہے کہ شو ایسا کیسے کر سکتی ہے تب ہی بائنگ کہتی ہے کہ گرنما آپ کی ٹریٹمنٹ کے پیسے میں بھر دوں گی لیکن آپ پلیز میری ہیلپ کر دو اور شو کو مناؤں کہ وہ زین کو چھوڑ دے پھر گرنما اسے کہتی ہے کہ تم فکر مت کرو میں مر بھی گئی تو بھی چلے گا لیکن میں کسی اور کی شادیہ سے خراب نہیں ہونے دوں گی تو بائنگ بڑی خوش جاتی ہے کہ گرنما تو اس کی باتوں میں آگئی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ زین یہاں پر شو سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ تم اپنے گرنما کی وجہ سے پارٹ ٹائم جاب کرنے گئی تھی ان کے لئے پیسے کمانے کے لئے کیونکہ تھی ہے کہ میں نے سوچی تھی کہ جب تمہیں یہ پتہ لگے گا تو تمہیں ہسی آئی گی کہ اتنے رچ فیملی سے ہونے کے بعد بھی مجھے جاب کرنے پڑ رہی ہے کیونکہ اصل میں میرے ڈیٹ کی موت ہو چکی ہے اور میری سٹیپ زسٹر اور میری سٹیپ ماؤں بلکل بھی اچھے سے ٹریٹ نہیں کرتے اور میرے لئے تو صرف میری گرنمای بچی ہے تو زین کہتا ہے کہ اب مجھے سمجھ آیا کہ تب ہی تو ان لوگ انہیں تمہیں مسٹر زینگ سے شادی کرنے کے لئے فورز کرے لیکن تم فکر مت کرو اب میں تمہاری فیملی ہوں تو شروع کہتے ہی کہ نیہ سا مت کرو دیکھو تم نے مجھے جتنے بھی پیسے دیئے ہو میں تمہیں واپس کر دوں گی کیونکہ آف کورس ہم لوگ صرف کانٹریک میریج کی وجہ سے جھوڑے ہوئے ہیں تو اگر میں نے تم سے زیادہ ادھار لیلی تو میں تو تمہیں افورڈ نہیں کر پاؤں گی تو یہ کہتا ہے کہ میرا بھی تمہارے اوپر کرز ہے پھر زینی سے بچپن کے بارے میں سب بتانے والا ہوتا ہے پر تب ہی اتنے میں شروع کو اس کی گرنما کی کال آتی ہے اور وہ اسے چھلا کے کہتی ہے کہ اب بھی اسی وقت واپس ہو پھر شروع جب اپنی گرنما کے پاس پہنچتی ہے تو گرنما روتے ہوئے اسے چھلانے لگتی ہے کہ میں نے کبھی نہیں سوچی تھی کہ تم دوسروں کی شادی کے بیچ میں آوگی اور کسی کی مسٹریز بنوگی شروع کہتی ہے کہ گرنما آپ یہ کیا کہہ لیے آپ کو سب غلط فہمی ہو گئی ایسا کچھ بھی نہیں ہے پھر گرنما شروع کی بات پر بلیو نہیں کرتی اور اسے سلیپ لگا دیتی اور وہ شروع سے کہتی ہے کہ اگر تم سچ پہ مجھے اپنی گرنما سمجھتی ہو تو آپ بھی اسی وقت اسے ریوارس لو پھر شروع ہوتے بھی باہر آ جاتی ہے اور زین سے کہتی ہے کہ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے تو زین بھی کہتا ہے کہ مجھے بھی تم سے کچھ کہنا ہے اور وہ اسے سرپرائز دینے کے لیے لکے جاتا ہے اور اسے ہیپی بردے ویش کرتا ہے شروع اس سے کہنے چاری ہوتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ پہلے تمہارا بردے سیلیبریٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد کہنا پھر شروع یہاں پر ویش مانگتی ہے اور پھر وہ اسے ایک نیکلیس دیتا ہے بردے گیفٹ کے طور پر اور وہ خوش ہوتی ہے کہ اچھا ہوا اس نے مجھے پروپوز نہیں کیا ابھی بائنگ ان دونوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور اسے بہت ہی غصہ آتی ہے اس نیکلیس کو دیکھ کر وہ یاد کرتی ہے کہ اس نیکلیس کو زین نے پرسنیلی دیزائن کیا تھا اور اس نے اسے پوچھی تھی کہ اس کی کس کے لیے تو اس نے نہیں بتایا تھا اور ابھی اسے پتہ لگ رہا ہے کہ وہ اس نے اس کے لیے ڈیزائن کیا تھا یہ سوچتی ہے کہ آخر میرے اندرے سے کیا کمی ہے جو یہ مجھے نہیں بلکہ اسے چنڈ رہا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بائنگ گھر جا کر اپنے ڈیٹ کو مناتی ہے کہ وہ اس کی ہیلپ کرے زین سے شادی کروانے میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب زین یہاں گھر پر پہنچتا ہے تو اس کے ڈیٹ اسے کہتے ہیں کہ اسے بائنگ سے شادی کرنی پڑے گی کیونکہ اس کی فیملی سے انہیں بزنس کا فائدہ ہونے والا ہے تو یہ بزنس میریج اسے کرنی پڑے گی زین شوکی وجہ سے منع کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ڈیٹ اسے سلیپ لگا دیتے ہیں اور چھلاتے ہیں کہ ایک لڑکی کے لیے تم کمپنی کو برباد کرنے پہ تولے ہو زین کہتا ہے کہ میں نے بچپن سے لے کر آپ کی ساری ارینجمنٹ کے لیے ریڈی ہوا اور میں تو یہ بزنس میریج کرنے کے لیے بھی رہا دی تھا پر وہ لوگ ہی پیچھے ہٹے تھے اور ان لوگوں نے پہلے کانٹریکٹ ہو رہا تھا اور اب میں نے کسی اور سے شادی کر لیا ہوں تو اب وہ لوگ کیسے واپس آ سکتے اس لئے اب چاہے جو ہو جائے میں اپنی وائف کو ڈیورس نہیں دوں گا تو زین کے ریڈ بھی اسے وان کرتے ہیں کہ میں تمہیں بس ایک دن کا ٹائم دے رہا اس بار میں سوچنے کا اگر تم میری بات نہیں مانوگے تو اچھا نہیں ہوگا ایسا بول کر وہ چل جاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شو جب زین کی چھوٹ دیکھتی ہے تو وہ شوق ہوتی ہے کہ تمہیں اتنی زیادہ چھوٹ کیسے آگئی وہ جلدی سے اس کے لئے میڈیسین لے کر آتی ہے اور لگاتی ہے پھر زین اسے سمجھاتا ہے کہ اگر ان دو دنوں میں تمہیں کوئی بھی اپروچ کرے گا تو تم ان کی باتوں میں بالکل مت آنا اور نہ ان کی اوپر دھیان دینا تو یہ کہتی ہے کہ آخر کیا ہوا ہے زین کہتے ہیں کہ کچھ نہیں بس اب تم میری وائف ہو تو اپنے آپ کو سیف رکھنا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شو جیسی باہر جاتی ہے تب ہی راستے میں اسے زین کی موم کے گارڈز مل جاتے ہیں اور وہ شو کو یہاں زین کی موم کے پاس لے آتے ہیں زین کی موم شو سے بات کر کے اسے اس کا لیول بتاتی ہے کہ وہ بہت ہی گریب ہے اور زین بہت ہی امیر ہے تو ان دونوں کا کوئی میچ نہیں ہے شو کہتی ہے کہ آنٹی آپ کو جو بھی بولنا ہے ڈائریکلی بولو آپ میری ایسی بزت ہی نہیں کر سکتی تو زین کی موم بھی ڈائریکلی شو کو بتانے لگتی ہے کہ ٹھیک ہے پھر یہ لو پانچ میلین کا کارڈ اور میرے بیٹے کی لائف سے دور ہو جاؤ اس کے پیچھے مت پڑھو میرا بیٹا بس بائنگ کسی رچ لڑکی سے شادی کرنے لائک ہے تمہاری جیسی نہیں پر شو یہ پیسے نہیں لیتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر آپ کو اس بارے بات کرنی ہے تو اپنے بیٹے سے بات کرو میں کوئی پیسو کے لئے اس کے پیچھے نہیں پڑی ہوں تب ہی اتنے میں یہاں پر زین پہت جاتا ہے اور اپنی موم سے کہتا ہے کہ شو کو ٹرچ مت کرنا پھر زین کی موم سے دیکھر کہتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو تھی کہتا ہے کہ موم اگر میں ابھی یہاں پر نہیں آتا تو آپ شو کے ساتھ کیا کرنے والی تھی تو زین کی موم کہتی ہے کہ تم میرے بارے میں ایسا سوچ بھی کہہ سکتے ہو میں تو بس تمہاری وائف کو اپراد بھیجنے کے تیاری کر رہی تھی یہ اتنی اچھی ڈیزائنر جو ہے تو اس کا فیوچر بن جائے گا تم نہیں چاہتے زین کہتا ہے کہ موم یہ سب میں اپنا ٹائم بیسٹر کے کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ جب تک میں مرنی جاتا میں شو کو ڈیوارس نہیں دوں گا تو زین کی موم اسے پوچھتی ہے کہ کیا اس لڑکی کے لئے تمہیں اپنا گھر بھی نہیں چاہیے تو یہ کہتا ہے کہ ہاں نہیں چاہیے اگر مجھے یہ میریج سیکریفائز کرنا پڑے گا تو مجھے یہ گھر نہیں چاہیے تو زین کی موم بھی کہہ دیتی ہے کہ اگر تم یہاں سے اب بھی جاتے ہو تو تم کبھی میرے بیٹے نہیں رہو گے تب ہی اتنے میں یہاں پر زین کی گرانپا آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ کون میرے گرانٹسن کو گھر سے نکالتا ہے پھر گرانپا یہاں پر آکے بیٹھتے ہیں اور زین کی موم انہیں سمجھانے لگتی ہے کہ اب ٹائم آ گیا ہے بائنگ اور زین کی شادی کروانے کا تو گرانپا کہتے ہیں میری گرانڈ ڈاٹر ان لوہ تو پہلے سی یہاں پر ہے تو یہ تم کیا بات کر لیے تو زین کی موم کہتی ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں صرف کونٹریکٹ میریج ہے جو کی زیادہ دن تک چلنے والی نہیں پھر گرانپا نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ ان دونوں کے بیچ میں سچا پیار ہے کوئی کونٹریکٹ میریج نہیں ہے اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھنا جلدی مجھے میرا گریٹ گرانڈ سن ملنے والا ہے اور یہ ان لوگوں کو یہاں سے جانے کے لیے کہتے ہیں اور پھر اپنے گارٹ کو کہہ کر پتہ لگانے کے لیے بولتے ہیں کہ کونسا کونٹریکٹ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میڈ یہاں پر بائنگ کو کال کر کے اس بارے میں بتا دیتی ہے کہ زین کی موم اس کی اور شو کی شادی توڑنے والی تھی اور اسے یہاں سے گھر سے بھی نکال رہی تھی پر تب ہی گرانڈ پا بیچ میں آ گئے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ شو کوئی اپنے گرانڈ آٹر ان لوگ آتے ہیں تو بائنگ کہتی ہے کہ جب اس اولڈ مین کو پتہ لگے گا کہ ان دونوں کی بیچ میں کونٹریکٹ چل رہا تھا اور انہیں دھوکہ ملے تو پھر وہ اس شادی کے لیے نہیں مانیں گے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گرانڈ پا کو کونٹریکٹ کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے تو وہ اس شو کو بات کرنے کے لیے بولاتے ہیں اور اسے اس باریں پوچھتے ہیں کہ آخر ان دونوں کی کونٹریکٹ میریج کیسے ہوئی تو شو سب بتاتی ہے کہ کیسے ہو اس کی سٹیپ موم نے اسے بیچ دی تھی اور پھر وہ اس اولڈ مین سے بچ کر بھاگ رہی تھی اور تب ہی اسے زین مل گیا تھا اور زین نے اسے بچایا تھا اور اسے پیسے دینے کی بات کیا تھا اور اس کی ہیلپ کرنے کے لیے بولا تھا تو یہ بھی مان گئی تھی اور اس طریقے سے دونوں کے بیچ میں کونٹریکٹ میریج ہوگی گرنپا کہتے ہیں کہ لیکن میں جانتا ہوں کہ تم اب زین کو لائک کرنے لگی ہونا تو شو اس کے لیے مان جاتی ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ میرے اور زین کے بیچ میں بہت دی فرنس ہے تو میں اس کے لائک کی کہا ہوں تو گرنپا کہتے ہیں کہ بلکل بھی نہیں تم دونوں ایک دوسری کے لیے پرفیکٹ میچ ہو پھر شو گرنپا کے لیے پانی لینے چلی جاتی ہے اور تب بھی گرنپا بائنگ کو دیکھ لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم ادھر چھوپی کیا ہو ادھر میرے سامنے آ کے بات کرو کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو پھر بائنگ یہاں پر آ کر گرنپا سے پوچھتی ہے کیا کہ میرے اور شو میں ایسی کیا ڈیفرنس ہے جو آپ مجھے نہیں بلکہ شو کو چھن رہے ہیں جبکہ زین کی چائلہ ہڈ سویٹھار تو میں ہوں اور میرا اور اس کا بہت ہی اچھا رشتہ رہا ہے پر آپ نے کبھی مجھے اپنے گرنڈ ڈاٹر ان لوہ نہیں مانا بلکہ آپ اسے اتنی آسانی سے مان رہے ہیں اس نے تو آپ کو چھیت بھی کریے پر ابھی بھی آپ اسے ہی فیور کر رہے ہیں تو گرنپا کہتے ہیں کہ اس کے کمپیریزن میں تم کچھ بھی نہیں ہے تو بائنگ کہتی ہے کہ یعنی سچ میں آپ میری اور زین کی شادی نہیں ہونے دیں گے تو گرنپا کہتے ہیں کہ آف کورس تم میری گرنڈ ڈاٹر ان لوہ بننے لائک ہوئی نہیں پھر بائنگ کو بہت ہی غصہ آتی ہے تو یہ گرنپا کو ماننے کے لئے انہیں پوش کر دیتی ہے اور گرنپا بے ہوش جاتے ہیں اور یہ دیکھ کر وہ جلدی سے آن سے بھاگ جاتی ہے پھر جب شو یہاں پر پہنچتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ گرنپا بے ہوش پڑے پھر اس کے بعد یہ لوگ گرنپا کو لے کر ہسپیٹل آ جاتے ہیں اور ڈاکٹر بتاتا ہے کہ گرنپا کوبا میں چلے کے کیونکہ ان کے سر میں کافی زیادہ چھوٹ لگی تھی پھر بائنگ اس کا الزام شو کے اوپر ڈالے لگتی ہے کہ رات میں وہی گرنپا کے ساتھ تھی اس نے جان مجھ کی گرنپا کو ہام کری پھر زین کی موم بھی اسی کی باتوں پر بلیف کر لیتی ہے اور وہ شو کو بلیم کرتی ہے کہ گرنپا کا یہ حال اس کی وجہ سے ہوا ہے پر تبھی زین یہاں پر شو کی سائیڈ لیتا ہے کہ وہ ایسا کر ہی نہیں سکتی ہے پھر بائنگ کو اور غصہ آتی ہے کہ زین کو ابھی بھی اس پر کیوں بلیف ہے پھر یہ آ جاتی ہے شو کی گرنپا کے پاس اور انہیں پھر سے جھوڑ جھوڑ بولنے لگتی ہے کہ شو نے گرنپا کو ہام کر دی ہے اور اس کی وجہ سے گرنپا کو موم چلے گئے اور انہیں ہوش نہیں آ رہا پھر یہ جان کر گرنپا تو شوک ہوتی ہے اور یہ تو اس کی باتوں میں آ جاتی ہے کہ شو نے سچ میں ایسا کام کری ہے اس لی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ شو یہاں پولیس ٹیشن میں ہوتی ہے اور پولیس سے سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ کل جب وہ گرنپا کے ساتھ تھی تو کیا کیا ہوا تھا پھر یہاں کوشننگ کے بعد شو یہاں پر زین کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ کیا تمہیں مجھ پر بلیف ہے تو وہ کہتا ہے کہ افکورس مجھے تم پر بلیف ہے مجھے پتا ہے کہ تمہیں ایسا کچھ کری نہیں سکتی ہو میں اس بارے میں اچھے سے انویسٹگیٹ کر رہا ہوں ابھی اتنے میں شو کی گرنپا جاتی ہے تو شو پوچھتی ہے کہ آپ یہاں پر کیا کر رہی ہو آپ کو تو بیٹ پر رونا چیئے تھا تو اس کی گرنپا اسے سکراب لگاتی ہے اور چلانے لگتی ہے کہ میں نے کبھی نہیں سوچی تھی کہ تمہیں ایسا کام کروگی اور ان کے طبیعت کافی زیادہ خراب ہونے لگتی ہے تب ہی یہاں پر بائنگ آ کر بتاتی ہے کہ میں نے تو بس گرنپا کو سارا سچ بتائی تھی آخرم گرنپا سے تھوڑی نہ سب کو چھپا سکتے ہیں تو میں نے کچھ گلت کہاں کری پھر گرنپا یہیں پر بے ہوش جاتی ہے اور اس کے بعد وہ آپریشن روم میں ہوتی ہے اور شو اور زین باہر ہوتے ہیں اور گرنپا کے لیے شو تو بہت ہی پریشان ہو رہی ہوتی ہے تو زین کیتا ہے کہ تم فکر مت کرو میں نے تمہارے گرنپا کا ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے بیس ڈاکٹر کا رینجمنٹ کیا ہوں پھر داکٹر باہر آتا ہے اور ان لوگ کو بتاتا ہے کہ گرنپا کی جان بہت مشکلوں سے بچ پائی ہے اور وہ ان لوگ کے ٹریٹمنٹ کے لیے ایک میلین کی فیز بھرنے کے لیے بول کے چلا جاتا ہے پھر شو زین کو ٹھینکی بول دی ہے کہ تمہاری وجہ سے میری گرنپا بچ پائی ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو میں سارے پیسے تمہیں واپس کروں گی تو یہ کہتا ہے کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے میں بس یہی چاہتا ہوں کہ تم واپس سے ڈی وارس کی بات مت کرنا تو شو کہتی ہے کہ لیکن دیکھاتا ہے کہ کوئی لیکن میکن نہیں تم بس میری وائف ہو اور ہمیشہ میری وائف رہو گی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شو کو کال آتی ہے کہ وہ ڈیزائن کامپیٹیشن میں جیت گئی اور اسے ایک میلین کا ریوارڈ ملا ہے پھر شو کمپنی میں جا کر زین سے ملتی ہے اور وہ اسے کانگریچولیشن کہتا ہے تو شو کہتی ہے کہ میرا ڈیزائن تم نے سبمیٹ کیا تھا دیکھاتا ہے کہ ہاں میری وائف کے لئے تمہیں اتنا کری سکتا ہوں شو کہتی ہے کہ لیکن تمہارے پیرنٹس تو بلکل نہیں مان رہے نا تو یہ جلدی اسے شو کو کس کر لیتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اوارڈ والا دینا چاہتا ہے اور سٹیج پر شو کا نام آنس ہوتا ہے پر تب ہی اس کی کلیک سبھی کے سامنے یہ کہتی ہے کہ شو نے اس کی ڈیزائن چھوڑی کری ہے اور یہ ڈیزائن اس کی بنائی ہوئی ہے فلاش پیپ میں دیکھاتے ہیں کہ اسے یہ کام شو کی سسٹر چھاؤ نے دی ہوتی ہے تاکہ شو کا نام خراب ہو جائے اور اس چیز میں بائنگ کا بھی ہاتھ ہوتا ہے دونوں ہی شو کو برباد کرنا چاہتے ہیں پھر شو کو پتہ لگتا ہے کہ زین کے ڈیڈ نے اسے کمپنی سے نکال دیے کیونکہ اس نے کمپنی کے بجائے اسے چھونا شو یہاں پر دیکھتی ہے کہ زین تو یہاں پر ڈیلیوری مین کی جاب کر رہا ہے وہ جا کر اسے کہتی ہے کہ تم نے میرے لئے یہ سب کیوں کیا تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں چھوڑ کر میں کمپنی کیسے چون سکتا پھر یہاں پر یہ لوگ کافی باتیں کرتے ہیں اور زین اسے اپنے بچپن کے بارے میں سب یاد دلاتا ہے پھر شو کو بھی یاد آجاتا ہے کہ زین اس کا چائل ہوت فرینڈ ہے اب تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ شو کی سسٹر چاہو اس کا ایکسیڈنٹ کرنے کے لئے ایک تیز کار چلاتی ہے اور تب ہی زین شو کو سائٹ کر دیتا ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے پھر زین کو ہسپیٹل میں دو تین تک خوش نہیں آتا اور شو اس کی کیر کر رہی ہوتی ہے پھر یہ سب دیکھ کر زین کی مام مان جاتی ہے کہ شو اس کے لئے سچ میں سنسیر ہے تو وہ اسے اپنی ڈاٹر ان لوگ مان لیتی ہے اور یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ اب وہ ان دونوں کو کبھی سیپریٹ نہیں کرے گی اور اسے کہتی ہے کہ اب تم مجھے رانٹینیبل کی مام کا ہو تو شو نے مام کہتی ہے اب تب ہی بائنگ یہاں پر آ کر شو سے کہتی ہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ کیونکہ اب زین کا خیال میں رکھوں گی کیونکہ میں اس کی ہونے والی وائف ہوں تو زین کی مام اسے کلیر کر دیتی ہے کہ میری گرینڈ ڈاٹر صرف شو ہے اور وہ ہی رہے گی تو تم اب زین سے شادی کرنے کے بارے مت سوچو تمہیں اور بھی کوئی اچھا رڑکہ مل جائے گا پھر بائنگ کوئی سن کر بہت ہی غصہ آتی ہے اور اسے پتہ لگتا ہے کہ گرینڈ پا کو ہوش آگیا ہے تو یہ گرینڈ پا کے روم میں آ جاتی ہے انہیں مارنے کے لئے کیونکہ اگر انہیں ہوش آگیا تو وہ سارا سچ بتا دیں گے پھر جیسی یہ انجیکشن ڈالنے جاری ہوتی ہے تب ہی گرینڈ پا اٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم یہ کیا کرنے جاری ہو تب ہی وہ تو ان کا مو دماغ کے مارنے لگتی ہے پر یہاں پر زین کی مام اپنے گارڈز کے ساتھ آ جاتی ہیں کہ میں ہمارا میریج کانٹر اپ کینسل کر رہا ہوں اور پھر وہ اسے رنگ دکھا کے پروپوس کر دیتا ہے تو شو بہت ہی خوش ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ چلو میرے ساتھ اب بھی اسی وقت گرینڈ ماں گرینڈ پاس ملے کے لئے وہ اب ٹھیک ہو چکے ہیں تو کہتا ہے کہ میں تو ابھی انجرڈ ہوں نا تو شو اسے کیس کر دیے اور اسے کے ساتھ اس ڈراما کی ہیپی اینڈنگیاں پر ہو جاتی ہے